دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سپا سکیں قصے کہانیوں میں تو آپ اکثر پاتال کے بارے میں سنتے ہی آئے ہیں واسطب میں ایسا ہی ایک ستان ہمارے بھارت میں موجود ہے آج ہم بات کریں گے مدیہ پردیش کے ایک ایسے عدبوت ستان کے بارے میں جو پاتال کا دوسرا روپ ہے اس جگہ کا نام ہے پاتال کوٹ یہ ستان زلہ چھندوارہ سے اٹھتر کلومیٹر دور ستپورہ کی پہاڑیوں کے بیچ زمین سے سترہ سو فیٹ میچے بسا ہوا ہے اور اس کا پھیلاو اناسی ورگ میٹر تک ہے اپنی پرکرٹک سندرتہ کے کارن یہ ستان بہت منموحق ہے اس کے مہانے پر بیٹھ کر جب نیچے کی طرف جھانکا جاتا ہے تو اس کا آگار کھوڑے کی نال جیسا دکھتا ہے اپنی سنسکریتی، اتحاس اور بھوگولک ستھی کے کارن یہ ستان دنیا بھر میں پرسط ہے ایک سمیں میں یہاں کے لوگ باہری دنیا کی چکا چود سے بہت دور تھے لیکن آج وہے بھی سماج کی مکھے دھارا میں شامل ہو چکے ہیں پاتال کوٹ میں کل بارہ گاؤں ہیں جہاں کبھی جانا بہت مشکل ہوا کرتا تھا لیکن اب یہاں جانے کے لیے پکی سڑک بن چکی ہے یہاں کی آبادی گاؤنڈ اور بھاڑیا سمودائے کی ہے جو اب کافی حد تک پرکرٹک فیوستاؤں پر نربھر کرتی ہے کہا جاتا ہے کہ اس جنجاتی کے لوگ یہاں پر قریب پانچ سو سالوں سے رہ رہے ہیں یہاں کے آس پاس کی پروت شرینیاں قریب بارہ سو فیٹ اونچی ہیں جن کے پاس سے ندی بہتی ہے ورتمان میں یہاں جانے کے لیے راستے بھی بنا دیے گئے ہیں اور اس سے پہلے لوگ یہاں پر ٹہنیاں اور پیڑ پودوں کے سہارے آنا جانا کرتے تھے یہ اسطحان اپنی امولیت جڑی بوٹیوں کے لیے بھی پرسد ہے جن سے کئی جان لیوہ بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے اور یہاں کے لوگ زیادہ تر انہی جڑی بوٹیوں سے اپنی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں اور آج کل شاسد دوارہ انہیں سوئے دھائیں بھی اپلپ کروائی جاتی ہیں یہی نہیں ان جڑی بوٹیوں کو اب ودیش میں بھی پہچان ملنے لگی ہے آتال کوٹ کے لوگوں کے رہن سہن سے پراجین یوک کا احساس ہوتا ہے بھاڑیا اور گونت پریوار کا رہن سہن کھانا پینا سماج کی مکھیہ دھارہ میں شامل ہونے کے باوجود کافی حد تک پرکرٹک سنسدھانوں پر نربھر کرتا ہے لیکن سمیہ کے ساتھ ساتھ ان کا پہناوہ بھی کافی حد تک بدل چکا ہے اس علاقے کے چاروں طرف پروت شرینیاں اور گھنے جنگل ایک ادبوت شانتی کا آبھاس کراتے ہیں یہاں ٹاگ بنگلے پر پہنچ کر پرکرٹک ساندھریا کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے اس کے اتری دشا میں کچھ ہی دوری پر ایک پروتی گفہ میں شیولنگ موجود ہے خاص بات تو یہ ہے کہ اس کی زمین کا نیچے ہونا اور پہاڑیوں سے گھرا ہونے کے قارن اس کے کافی حصوں میں سورج کی روشنی دیر سے پہنچتی ہے اور وہی بھی اتنی کم کہ دن میں بھی رات کا احساس ہوتا ہے اور برسات کے موسم میں یہاں پر بادل مانو تیرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یدی کوئی انسان یہاں پر آ جائے تو اسے ایسا لگے گا کہ وہی دھرتی کے اندر بسی کسی الگ ہی دنیا میں آ چکا ہے ورش دو ہزار ساتھ میں یہاں پر آنگن باڑی کے اندرہ کھولا گیا مدھیا پردیس سرکار نے اب یہاں سکولی شکشہ آئی ایس ڈی سی اور پراتھمک سواستے جیسی سیوائیں بھی اپلپت کروائی ہیں یہاں کے گاورہ تیڑ میں ورش دو ہزار نو میں تتکالین کولیکٹر میکن شریواستب نے رومانچ کاری کھیل اتصف کی شروعات کی تھی اور پریعتکوں کو یہاں پر آنے کیلئے آکرشت کیا تب سے یہ اتصف ہر سال نومبر سے جنوری کے بیش ہوتے ہیں جس سے پاتال کورٹ کو اب اور بھی زیادہ پہچان ملنے لگی ہے تو دوستوں آپ اپنے وچار ہمیں کومنٹس کے مادہم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے